بریلی میں بچہ چوری کے شک میں ایک بزرگ کو کچھ لوگوں نے جم کر پیٹا بعد میں گھائل اوستہ میں اسے پولیس کو سوپ دیا پولیس نے پیڑت کا میڈیکل کرایا پوستاش میں پیڑت نے بتایا کہ وہ بیہار کا رہنے والا ہے اور چٹائی بیشنے کا کام کرتا ہے اس کے مطابق گاہ والوں نے اسے بچہ چوری کے شک میں جم کر پیٹا وہیں پولیس نے اس معاملے میں کارروہی کرتے ہوئے ایک شخص گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے جبکہ دو اور لوگوں کی پہچان کی جا رہی ہے پولیس نے وہیں لوگوں سے افواؤں پر دھیانہ دینے کی اپیل کی ہے ساتھی کہا ہے کہ بچہ چوری کے کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے اسی لیے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اس کے دورہ بتایا گیا تھا کہ وہ چٹائی بیچ رہا تھا گاہ والوں نے جب اس کے بیئر آباؤٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ صحیح جواب نہیں دے پا رہا تھا اس پہ کچھ گرامینوں دورہ اس کے ساتھ مارپیٹ کی گئی پولیس تتکال وہاں موقع پہ پہنچی اس کو تھانے پہ لائے گیا اس کا میڈیکل کرایا گیا اور تتکال اس میں ابھی گوک پنجگیت کیا گیا اس میں ایک بیٹری جس کا نام سونو ہے اس کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جا چکا ہے دو انہی لوگوں کے نام ہیں اس میں ان کی بھی جلد گرفتاری کی جائے گی ایک طرف تو بچہ چورے کی افواوں کی وجہ سے لوگ بھیڑ کا شکار ہو رہے ہیں دوسری طرح پیلی بھیت کے بل سنڈا تھانا علاقے میں محلہ نے ایک بابا پر بچہ چھوڑا کر لے جانے کا آروپ لگایا ہے محلہ کا آروپ ہے وہ اپنی ایک سال کی بچی کے ساتھ دوائی لینے اسپتال گئی تھی کسی کام سے وہ اسپتال کے پیچھے گئی بچی اس سے تھوڑی ہی دوری پر تھی اتنے میں ایک بابا آیا اور بچی کو اٹھا کر بھاگ گیا محلہ اس کے پیچھے دوڑی لیکن وہ بہو شکر گر پڑی پولیس نے محلہ کے تحریر پر معاملہ درج کر جان شروع کر دی ہے اکل ایک پرکران سنگیان میں آیا تھا آنا بین سنڈا شکرہ پرکران ہے جس میں ایک محلہ بہارا سوشنا دلی تو اس کا ایک چھوٹا بچہ ایک دیو سال ہے تو گیا ہوگیا جس پر اس کے اپلیکیشن پر سمچے دھاروں میں کیس ریجسٹرٹ کر لیا گیا اور دیویشن کی جائے